السلام علیکم ویلکم لیکچر نمبر ففٹی فور میں اور اب ہم لاغ ان اور سائن اپ پر کام کرنا شروع کریں گے لاغ ان اور سائن اپ سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز رہ جاتی ہے یوزرز کے یوزر اپ کو آپ سائن اپ کس طرح سے کرواتے ہیں اور یوزر کو لاغ ان کس طرح سے کرواتے ہیں تو یہ ہم دیکھتے ہیں ڈیفنیٹلی یہ ہماری پروپر ایپ کا حصہ ہوگا تو ہم واپس آتے ہیں ادھر انڈرویڈ سٹوڈیو پر اور یہاں جو کچھ ڈیٹا ہم نے اب اپلوڈ کیا ہوا ہے اسے بھی میں یہاں پر جو ہے وہ ختم کر دیتا ہوں فیلحال ہم یہ چیزیں سب کی سب ہی ہاں سے ختم کر دیتے ہیں ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے یوزرز کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں اچھا فرسٹ آف آل تو ایک یوزر جو ہے نا وہ آٹومیٹکلی ہمارے پاس ایپ کے ساتھ کریئٹ ہو جاتا ہے ہم یہ جو آٹومیٹک کرییشن ہے اسے ختم کریں گے ہم یہ سٹارٹر اپلیکیشن میں آتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے پارس یوزر ڈاٹ انیبل آٹومیٹک یوزر اسے ہم یہاں پر کومنٹ کر دیتے ہیں اس کی اب ہمیں ضرورت نہیں ہے اور مین ایکٹیوٹی میں آتے ہیں اور آنے کے بعد اب ہم یوزر جو ہے وہ بناتے ہیں اور بنانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ سائن اپ اور لاغن یوزر کو کیسے کروایا جائے گا ہم یہاں کلاس یوز کرتے ہیں پارس یوزر اور اس کا نام میں رکھتا ہوں پھر دو چیزیں ہر یوزر کے ساتھ ریک وائرڈ ہیں اور وہ چیزیں ہمارے پاس ہیں یوزر ڈاٹ سیکٹ یوزر نیم پرسٹ آف آل آپ یوزر نیم جو ہے وہ کیا رکھنا چاہتے ہیں یہ ہم یہاں دیکھتے ہیں میں لیٹسے ایمزے ڈے یوزر نیم رکھ دیتا ہوں اور دوسرا یوزر ڈاٹ سیکٹ پاسورٹ اور پاسورٹ ہم پاسورٹ ہی رکھ لیتے ہیں پھر اس کے علاوہ یہ دو چیزیں تو میں نے آپ کو بتایا ریک وائرڈ ہیں جو کہ لازمی طور پر ہم یہاں ہر یوزر کے ساتھ اٹیچ کرتے ہی کرتے ہیں پھر بھی اگر آپ مزید کچھ ڈیٹیلز پٹ اپ کرنا چاہتے ہیں جیسے ایمیل ہیں فون نمبر ہیں تو آپ یہاں لکھ سکتے ہیں یوزر ڈاٹ پٹ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پٹ میں ہمارے پاس دو چیزیں ہیں ایک سٹرنگ کی اور ایک ویلیو جیسے ہم یہاں لکھتے ہیں فون نمبر اور آگے فون نمبر دے دیتے ہیں ایمیل دے دیتے ہیں ایمیل دے دیتے ہیں یہ چیزیں ہم یہاں دے سکتے ہیں اور دوسرا ہم سیٹ میں ایمیل بھی دے سکتے ہیں مطلب یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو آپ ڈیفورٹ یہاں سیٹ کر سکتے ہیں ادروائز باقی چیزیں پٹ کے ذریعے جو ہیں بڑی آسانی سے استعمال کی جا سکتے ہیں لیکن میں فیلحال یہی لکھتا ہوں کہ ہم یہاں یوزر کریٹ کرتے ہیں کریٹ کرنے کے بعد اسے یوزر نیم دیتے ہیں اور پاسورٹ دیتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں لکھتے ہیں یوزر ڈاٹ سائن اپ ان بیکٹراؤنڈ کہ ہم یوزر کو بیکٹراؤنڈ میں سائن اپ کرواتے ہیں اور نیو سائن اپ کال بیک یہ ہمارے پاس سائن اپ کال بیک ہو گئی جس طرح ڈیفرنٹ کال بیک میتھڈز ہم نے پہلے دیکھیں تو ہم یہاں چیک کرتے ہیں کہ ای ایکول ایکول نل اگر ہمارے پاس نل ہے ایکسپشن تو ہم یہاں لک ڈاٹ آئی اور میں یہاں لکھتا ہوں پارز یوزر انڈ سائن اپ سکسیسول اور اسی طرح سے ایلس میں ہم آتے ہیں کوئی بھی ریزن ایسی ہو سکتی ہے ایرر کی لوگ ڈاٹ آئی اور ہم یہاں لکھتے ہیں ایکسپشن بلکہ پارز یوزر ایکسپشن لکھتا ہے پارز یوزر ایکسپشن اور ایکسپشن ہمارے پاس کیونکہ اچھا ڈریکٹ اگر ہم ایکسپشن پرنٹ کرواتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ڈیٹیلز پرنٹ ہو جاتی ہیں لیکن اگر آپ ایکسپشن میں جو پراپر میسج ہے جس کی وجہ سے ایکسپشن آئی ہے وہ پرنٹ کروانا چاہتے ہیں تو ایکسپشن کا اوبچیکٹ اور ہم میتھڈ یوز کر سکتے ہیں ڈاٹ گیٹ میسج یہ سٹرنگ فارم میں ہمارے پاس ہوتا ہے اس لیے لوگ میں اسے کسی مزید چیز میں کنورٹ کرنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی اب کوٹ کو چلاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا ریزرڈ کیا نظر آتا ہے اور یہ دیکھیں سائن اپ سیکسیسپل اس کا مطلب یوزر سائن اپ ہو گیا اور واپس یہاں آتے ہیں اچھا اگر آپ یہاں سے ریفریش کرتے ہیں تو صرف ایک کلاس سے ریلیٹڈ چیزیں ریفریش ہوتی ہیں اگر آپ سب کلاسز کو یہاں سے ریفریش کرنا چاہتے ہیں جیسے کرنٹلی یوزر کے سامنے زیرو ہے وہاں سائن اپ ہو چکا ہے ہمیں یہاں یوزر ایک نظر آنا چاہیے تو ہم مین فل پیج کو جو یہاں سے ریفریش کرتے ہیں تو پھر ہمیں جو ہے ڈیٹیلز نظر آئیں گی کمپلیٹ اب آپ دیکھیں یوزر کے آگے ورن ہو چکا ہے اور اس یوزر کا سیشن بھی کریئٹ ہو چکا ہے یوزر پر کلک کرتے ہیں اور یہ دیکھیں ایمز ایڈی یوزر نیم ہے اور اسے سکول فارورڈ کرتے ہیں پاسٹورڈ ہڈنا نایا ای میل ہم نے یہاں سیٹ نہیں کیا تھا مزید بھی اگر آپ یہاں کچھ پٹ کے ذریعے چیزیں سیٹ کرتے ہیں تو وہ سب چیزیں ہمیں یہاں پر نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ اسی طرح سے اوبجیکٹ آئی ڈی وغیرہ ہیں جیسے ہم نے پہلے اوبجیکٹ آئی ڈی سے ریلیٹڈ چیزیں دیکھی تھیں یوزر ہمارے پاس یہاں آگیا اور اب ہم کیا کام کرتے ہیں کہ دوبارہ سے نا میں سائن اپ کرتا ہوں اور مطلب اسی یوزر نیم سے نا یہاں سے میں اسے چلاتا ہوں اور میں نے اوکے کر دیئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا ریزلٹ ملتا ہے جب ہمارے پاس یہ ایکزیکیوٹ ہوگا تو یہاں اب دیکھتے ہیں پارز یوزر یہ دیکھیں پارز یوزر ایکسپشن اور کیونکہ ایکسپشن میں ہم نے اب کی بار پرنٹ کروایا تھا پروپر میسج تو یہاں ہمیں لکھا ہوا آگیا اکاؤنٹ آلریڈی ایکزیسٹ فار دس یوزر نیم بریلینٹ اس کا مطلب آپ کو کسی قسم کی خود سے چیکنگ کی یا میسجز پرنٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اگر ٹوست میں یوزر کو بھی یہ پرنٹ کروائیں گے تو سکرین پر اس کے سامنے میسج آ جائے گا کہ یہ یوزر نیم ہمارے پاس آلریڈی ایکزیسٹ کرتا ہے اچھا یوزر اب ہمارے پاس کریٹ ہو گیا اب ہم نے اسے لاغ ان کروانا ہے تو فیلحال یہ جو کریشن والا کوڈ ہے اس کی اب ہمیں ضرورت نہیں ہے اسے ہم اس طرح سے بند کر دیتے ہیں اب یوزر کو لاغ ان کروانے کا طریقہ کیا ہوگا کہ ہم لکھتے ہیں پارز یوزر اور اس کے ساتھ ہم لکھتے ہیں ڈاٹ لاغ ان بیکگراؤنٹ اب یہاں ہم نے تین چیزیں دینی ہیں پہلا تو ہم یہاں دیں گے یوزر نیم اور یوزر نیم میں نے رکھا تھا ایم زیٹ اے دوسری چیز جو ہیں ہم یہاں دیں گے پاس ورڈ وہ ہمارے پاس پاس ورڈ ہے اور تھرڈ ہم یہاں پال بیک دے دیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ ہمارے پاس ورکنگ سکسیسفل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اب ہم یہاں بڑی آسانی سے چیک کر سکتے ہیں کہ if e equal equal null end user جو ہم نے بنایا تھا not equal to null مطلب user ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے تو ایسی صورت میں ہم یہاں log کروا دیتے ہیں کہ parse user اور یہاں log 10 ورنہ as before ہم else میں آتے ہیں اور else میں آنے کے بعد ہم یہاں log کروا دیتے ہیں log.i parse user exception اور exception ہمارے پاس کیا ہے e.get message اسے save کرتے ہیں اور اسے چلا کر دیکھتے ہیں save کرنا تو آپ کی ایک habit ہونی چاہیے definitely اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ ساری چیزیں ہم نے صحیح لکھی ہیں username ٹھیک ہے password ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں ہمارے پاس message آنا چاہیے logged in otherwise جو بھی ہمارے پاس اگر error ہوگا تو وہ آ جائے گا تو خیر ہم یہاں آگئے اور یہ دیکھیں parse user logged in اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے exception کا یونکہ message print کروایا ہے میں اگر یہاں سے ایک ختم کر دیتا ہوں گلتی سے username میں نے غلط لکھ دیا اب میں اسے دوبارہ سے execute کرتا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم username غلط لکھتے ہیں تو ہمارے سامنے message کیا آتا ہے کیونکہ definitely یہ values ہماری send ہوں گی سرور پر اور وہاں سے جو reply آئے گا وہ ہمیں login callback کے ذریعے exception میں مل جائے گا تو یہ دیکھیں parse user exception invalid username اور password تو users ہم اس طرح سے بنا سکتے ہیں بنانے کے بعد ہم users کو login کروا سکتے ہیں اور ایک اور بڑی important چیز ہوتی ہے کہ فرض کریں اگر کسی user نے پہلے سے login کیا ہوا ہے ایسی صورت میں آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کیا user logged in ہے کیونکہ اکثر ہم ایسی apps open کرتے ہیں جن میں ہم username اور password اگر ایک بار دے دیتے ہیں تو next time ہم سے username password نہیں پوچھا جاتا بلکہ ہم اس app کی ایسی activities کی طرف یا ان simple words ایسے page کی طرف move کر جاتے ہیں جو page ہمارے پاس username password کے بعد یعنی کہ authentication کے بعد open ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم کیسے چیک کرتے ہیں میں یہاں آتا ہوں اور میں لکھتا ہوں if parse user dot get current user not equal to null کہ اگر current user ہمارے پاس not equal to null ہے تو ہم یہاں login کروا دیتے ہیں کہ parse user اور میں یہاں لکھتا ہوں already logged in اور otherwise ہم یہاں else میں لکھتا ہوں کہ parse user اور no user اور ابھی سے چلاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا result جو ہے وہ ہمارے پاس کیا شو ہوتا ہے یہاں already logged in آ گیا کیونکہ user جو ہے وہ login تھا ایک user کا session ہمارے پاس بنا ہوئے اور next جس user کو login لگ لگ کرنا چاہ رہے تھے وہ کیونکہ یہاں message already ہم نے print کروایا ہوا ہے وہ آ گیا invalid user name and password تو اس طرح ہم چیک کر سکتے ہیں کوئی user logged in تھا یا user logged in نہیں تھا اور پھر simply ہم log out کروانے کے لئے user کو use کر سکتے ہیں یہ code میں ختم کر دیتا ہوں user logged in ہے ہمیں پتہ لگ گیا ہے کیسے log in ہوتا ہے تو یہاں میں لکھتا ہوں pause user dot log out کہ ہم نے user کو log out کروا دیا اور چیکنگ کے لئے اب کیا کرتے ہیں کہ یہی جو code ہے اس code کو ہم copy کرتے ہیں اور copy کرنے کے بعد یہاں paste کرتے ہیں اور اب اس code کو execute کر کر دیکھتے ہیں کہ کیا result ہمارے سامنے آتا ہے یہ دیکھیں first of all ہمیں آیا already logged in already logged in ہمیں اس لئے آیا کیونکہ پہلے ہم نے چیک کیا current user وہ not equal to null تھا already logged in آ گیا پھر ہم نے یہاں powers user.log out کر دیا log out کرنے کے بعد next time ہمیں result ملا no user found تو اس طرح سے جیسے user جیسے اگر log out کا button پیس کرتا ہے یا کوئی option آپ نے منائے گا کوئی image بنائے گا یا anything else جیسی وہ log out کے کسی option پر جاتا ہے آپ simply powers user.log out تو اس سے current user ہمارے پاس log out ہو جائے گا تو یہ کچھ طریقے user سے related ہمارے پاس تھے تو فیلحال ان چیزوں کو سب کو ہم یہاں سے ختم کر دیتے ہیں اور اب تھوڑا سا design کی طرف آتے ہیں اور ایک سیمپل سی image یا logo جو ہے instagram کا آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں آپ کو مل جائے گا میں نے کیونکہ already download کیا ہوا ہے اور دو ہم fields بناتے ہیں ایک field username کے لیے ایک password کے لیے اور پھر ایک سیمپل سا design ہم بناتے ہیں کیونکہ basic ہمارا کام ہے اسے understand کرنا designing ہمارا اتنا زیادہ focus اس میں نہیں ہے تو خیر ہم آتے ہیں resources میں layout میں اور main activity ڈاٹ ایکس ایمل چلاتے ہیں اچھا یہ بھی ہمارے پاس load ہو رہی ہے activity پھر دیکھتے ہیں اسے اچھا یہ activity load ہونے کے بعد نہ ہو سکتا ہے آپ کے سامنے اس طرح کی شکل جو ہے وہ اس کی نظر آئے کیونکہ ہمارے پاس یہ تھوڑا سا قرآنہ کیونکہ دیا ہوا ہے وہاں پر setup سارے کا سارا یا code جو ہے project جو ہم نے یہاں use کی ہے اور چیزیں کچھ ایڈواس ہو گئی ہیں تو اس میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے first of all میں اسے اپنے emulator size کے حساب سے کر لیتا ہوں وہاں پہ شکل یہ بھی رہنے لیں اچھا اب یہاں screen پر چیزیں لانے کے لیے ہم simply کیا کرتے ہیں اس کی theme جو ہے وہ change کر دیتے ہیں یہاں کافی themes choose کی جا سکتی ہیں جو working کرتی ہیں میں material light کر لیتا ہوں اور dark action bar کے ساتھ اسے ok کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس یہاں یہ بنا ہوا آگیا اس پر ایک relative layout لگی ہوئی ہے اور ایک text view لگا ہوا ہے اس text view کو ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم یہاں سے ختم کر دیتے ہیں اب first of all تو جیسے میں نے آپ کو بتایا جو image میرے پاس موجود ہے میں اس image کو یہاں لے کر آنا چاہتا ہوں تو اس image کو یہاں لانے کے لیے resources میں drawable کا folder ہونا چاہیے جو کہ یہاں resources میں drawable کا folder ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم یہاں resources پر right click کرتے ہیں new میں آتے ہیں اور ایک directory جو ہے وہ بنا لیتے ہیں sorry یہاں جو ہے directory پر میں نے click کرنا تھا ڈریکٹری کا نام میں رکھتا ہوں drawable okay کرتے ہیں یہ drawable ہمارے پاس یہاں بن گئی ہے اب جو image یہاں مجھے چاہیے وہ میں یہاں پر لے کر آتا ہوں تو یہ ایک instagram کا logo میرے پاس موجود ہے اسے میں یہاں سے copy کرتا ہوں اور drawable میں آتے ہیں drawable میں آ کر اسے ہم یہاں پر paste کر دیتے ہیں پھر ایک image جو ہے یہاں ہم لگاتے ہیں تو images میں آتے ہیں image view میں آتے ہیں اور یہاں میں آ کر کہیں اس image کو لگا لیتا ہوں تو اب یہ definitely کیونکہ drawable پر لے جائے گا ہمیں ساتھ ہی اس لیے تھوڑا سا ہم ویٹ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس آ گیا ایک چیز میں ہی چھوڑا سی change کرنا چاہتا ہوں مجھے لگ رہا تھا کہ یہ میں نے یہاں center میں نہیں place کیا اب یہ center میں آ گیا تو یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں search کر لیتے ہیں instagram logo یہ instagram logo آ گیا اسے ہم ok کر دیتے ہیں اچھا ایک نا بڑا عجیب سا اور چھوٹا سا error اس کا اپنے خیال رکھنا ہے یہ ہمارے پاس یہاں آ گیا ہے اب ذرا ایک بار میں اسے چلاتا ہوں اور چلانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا message آتا ہے یا یہ ہمیں view ہوتا ہے یا view نہیں ہوتا ادھر یہ دیکھیں یہاں آ رہا ہے no resource identifier found for attribute source compact حالانکہ یہ جو attribute ہے نا ہمارے پاس source compact یہ image view پر click کرتے ہیں اور یہ اس کا attribute ہے source compact یہاں یہ موجود ہے پھر بھی یہ کہہ رہا not found تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم اس کو یہاں سے cut کرتے ہیں اور آپ search میں جائیں simple source کو search کریں src یہ source آ گیا اس source میں آ کر آپ اسے کیا کر دیں paste کر دیں ٹھیک ہو گیا تو جیسے ہی آپ اسے source میں paste کریں گے image آپ کو یہاں نظر بھی آ جائے گی اب اگر ہم اس app کو run کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ logo نظر آتا ہے یا پہلے کی طرح ہمارے پاس کوئی error آتا ہے ہمارے پاس پہلے کی طرح کوئی error جو ہے وہ نہیں آئے گا بلکہ app run ہونے کے بعد آپ کو یہ logo جو ہے بنا ہوا screen پر نظر آ جائے گا اور activity launch ہو رہی ہے یہ ہمارے سامنے instagram کا logo نظر آ گیا ٹھیک ہو گیا اب ہم جو ہے آ جاتے ہیں اسے stop کر دیتے ہیں app کو اور اسے تھوڑا سا expand کر لیتے ہیں یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی اب text پر آ جاتے ہیں اور text پر آ کر میں plain text جو ہے وہ ایک insert کرتا ہوں یہاں اور یہ جو plain text ہم insert کریں گے اس کی width جو ہے وہ تھوڑی سی بڑھا دیتے ہیں اس کی width let's say 300 کر دیتے ہیں yes good اور اس میں جو text لکھا ہوا ہے یہ ہم ختم کر دیتے ہیں اور hint لکھ لیتے ہیں یہاں تاکہ user جو ہے اسے پتہ لگ جائے کہ یہاں اس نے کیا کرنا ہے hint اور اس کا hint جو ہے وہ میں لکھ لیتا ہوں enter username یہ اس میں hint ہو گیا پھر اسی طرح سے ہمیں کام کرتے ہیں دوسری فیلڈ ہمیں password کے لیے چاہیے تو یہ password کو یہاں سے drag کرتے ہیں اور drag کرنے کے بعد یہاں لاکر place کر دیتے ہیں اور اس کا first of all hint کیونکہ سامنے ہی ہے پہلے hint لکھ لیتے ہیں enter password اور پھر ہم enter password کے بعد اس کا بھی جو size ہے width اس کی وہ 300 کر لیتے ہیں تاکہ یہ دونوں ہمارے پاس برابر ہو جائیں ایک button لگاتے ہیں button ہم ایک ہی لگائیں گے اس کے درمیان toggle ہوتے رہے گے sign up کے لیے login کے لیے آپ دو بھی لگا سکتے ہیں لیکن اس طرح ایک نئی چیز بھی آپ سیکھ جائیں گے widgets میں آتے ہیں widgets میں آنے کے بعد میں ایک button لگاتا ہوں اور فی الحال فی الحال میں اس button پر لکھتا ہوں sign up اس کا جو text ہے وہ ہم کر دیتے ہیں sign up یہ user sign up ہونے کے لیے کیا کرے گا یہ button press کرے گا let's run it اور دیکھتے ہیں کہ screen پر یہ چیزیں ہمیں proper کیسے نظر آ رہی ہیں اسی طرح نظر آنی چاہیے کیونکہ یہ relative layout ہے constraint میں ظاہر سی بات ہے آپ کو infer کرنا پڑتا ہے constraint کو otherwise اب چیزیں zero zero position پر چلی جاتی ہیں relative layout میں ایسا issue نہیں ہے جہاں آپ یہ چیزیں set کریں گے definitely ہمیں مہینہ زنائیں گی لیکن checking is a good thing تو یہ یہاں پر آ گیا ٹھیک ہے اب ہم کیا کام کرتے ہیں یہ چیزیں ہم نے سب کی سب کر لی اب proper code کرنا شروع کرتے ہیں یہاں ہمارے پاس نا اوپر لکھا ہوا آ رہا ہے جو ہے title میں پار starter project first of all title اس کا change کرتے ہیں ہم اس کا title instagram clone جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں اس کے لیے ہم values میں آتے ہیں value میں strings میں آتے ہیں اور یہ رہا یہاں پر ایپ نے پار starter project سے میں اسے ختم کرتا ہوں instagram clone میں یہاں لکھ دیتا ہوں اسے save کر دیتے ہیں اور اس file کو close کر دیتے ہیں مزید اس کی ضرورت نہیں ہے اب آپ دیکھیں یہاں آپ کو لکھا ہوا نظر آ گیا instagram clone اچھا اب ہم کیا کام کرتے ہیں اب ہم button کے لیے code لکھنا شروع کرتے ہیں main activity میں آتے ہیں اور یہاں آنے کے بعد میں first of all تو یہ جو دو text fields میں نے منائی ہیں انہیں یہاں میں declare کرتا ہوں sorry class میں class کے بعد وہ کیا تھا edit text اور ایک کا نام ہم رکھتے ہیں username اور ایک کا نام ہم یہاں رکھتے ہیں password اور انہیں initialize on create میں کرتے ہیں کیونکہ چیزوں کو initialize یہاں کیا جاتا ہے username equal to edit text اور find view by ڈی اور ہاں یہاں first of all change کر دیتے ہیں یہ edit text ہے اس کی ڈی edit text ہے تو اس کی ڈی ہم username کر دیتے ہیں yes اور اسی طرح سے edit text to جو ہے اس کی ڈی میں یہاں password کر دیتا ہوں اور یہ جو button ہے کیونکہ یہ ہم دونوں چیزوں کے لیے استعمال کریں گے sign up اور login میں اس button کی ڈی یہ کر دیتا ہوں خیر واپس ادھر آتے ہیں r.id.username اور پھر اسی طرح سے password فیلڈ جو ہے اسے ہم بناتے ہیں edit text find view by ڈی r.id.password تو فیلحال یہاں method بناتے ہیں public void sign up اور login دونوں کے لیے ہم یہی method use کریں گے view otherwise آپ دو button بناتے ہیں تو definitely sign up کا method بنا لیں ایک login کا بنا لیں اور وہاں یہ کام بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے بھارت اب یہاں آنے کے بعد first of all ہم checking کر لیتے ہیں کہ button press ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اور text field سے values آکر یہاں display ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں first of all check کرتے ہیں کہ username values دی بھی ہوں تو ہم یہاں لکھتے ہیں if username dot get text dot to string dot is empty اور ہمارے پاس یہ empty ہے اور username sorry password dot get text dot to string dot is empty دونوں میں سے کوئی بھی امٹی ہے تو ہم یوزر کو ایک میسیج پرنٹ کروا دیتے ہیں ہاں ڈی ڈ 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 دیتے ہیں اور اگر ایسی نہیں ہے تو پھر ہم یوزر کو لاغ میں پرنٹ کروا لیں یوزر کے سامنے پرنٹ کروا لیں لاغ میں کافی کام ہو گیا میرے خاصے تھوڑا سا سکرین پر بھی کرتے ہیں تو یوزر کے سامنے ہم کیا کریں گے ان کی ویلیوز کو پرنٹ کروا دیں گے ایک ٹھٹا ہی پرنٹ کروا دیتے ہیں کیونکہ ہم جس چیکنگ کرنا چاہتے ہیں میان یہاں لکھ دیتا ہوں ڈ ڈ ڈ ڈ کٹیٹ ڈ ڈسٹ ڈ ڈ ڈ ہی نہیں ہوگا یوزر نے ڈډٹ ڈ کے ٹیکسٹ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ٹٹ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈڈ 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 ڈ پاسورٹ ڈ ڈ آٹ ڈ ڈٹ ڈ اڈ ڈڈ ڈ ت � CT ڈ ڈڈ آٹ ڈ اڈڈ تو یہ ہمارے پاس ہو گیا اب بٹن کے ساتھ میتھڈ کو اٹیج کرتے ہیں بٹن کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور سیلیکٹ کرنے کے بعد سرچ کلک آپ کریں گے تو آن کلک میتھڈ آ جائے گا اس آن کلک میں ہم سائن اپ اور لاغ ان رکھ دیتے ہیں اور اب اسے اگزیکیوٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی اگزیکیوشن سے ہمیں کیا ریزرٹس ملتے ہیں تو یہاں ویلیوز نہیں ہیں میں نے اور سائن اپ اپی ریزرٹ آپ نے لیکھا ہوگا آگیا ہے اسے ہم ختم کرتے ہیں اور پھر اس کی چیکنگ کر لیتے ہیں تھوڑی سی اور یہاں اگر ہم ویلیو دے دیتے ہیں اور یہاں ویلیو دینے کے بعد یہاں ہم ویلیو ختم کرتے ہیں اب بھی ہمارے پاس سلسلہ جو ہے وہ سی ایمی ہوگا اگر آپ پاسورد میں ویلیو دے دیتے ہیں اور یہاں ویلیو ختم کر دیتے ہیں یہاں میں کچھ لکھ دیتا ہوں اب بھی اگر میں سائن اپ پریس کروں گا تو میرے پاس پھر بھی آ جائے گا پلیز فل بوت ویو تو یہ چیز ہماری چیک اب لاسٹ میں ہم یہاں جو ہے ٹیکسٹ ویو لگا لیتے ہیں جس کے ذریعے میں نے آپ کو کہا تھا ہم سوچ کریں گے اور ٹیکسٹ میں آتے ہیں ٹیکسٹ میں آنے کے بعد ٹیکسٹ ویو میں آتے ہیں اور یہاں ایک سمال سا میں ایک ٹیکسٹ ویو لگا لیتا ہوں اور یہ جو ٹیکسٹ ویو ہے اس میں ہم لکھتے ہیں جیسے یہاں سائن اپ ہے تو یہاں ہم لاؤگن لکھ دیتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کا جو کلر ہے ٹیکسٹ کلر وہ تھوڑا چینج کر لیتے ہیں اور ٹیکسٹ کلر جو ہے اس کا وہ میں پروش ٹائپ یا یہ کلر جو ہے یہ کر دیتا ہوں اب ہم بسکلی کریں گے کیا ہے جیسے یوزر یہاں لاؤگن پر کلک کرتا ہے تو یہاں بٹن پر لکھا ہوا آ جائے گا لاؤگن اور یہاں سائن اپ آ جائے گا پھر یہاں کلک کرتا ہے تو یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹاؤگل کرتے رہیں گے تو فرسٹ آف آل اسے سیلیکٹ کرتے ہیں اور اسے بھی ہم آئی ڈ دیتے دیتے ہیں سائن اپ اور لاؤگن ٹیکسٹ ویو اب اب مین ایکٹیویٹی ڈ آٹ چاوہ میں آتے ہیں اور یہاں آنے کے بعد فرسٹ آف آل اسے جو ہے ہم انشال آئیز کرتے ہیں ٹیکسٹ ویو اور یہاں بھی میں اس کا نام یہی رکھتا ہوں سائن اپ اور لاؤگن ٹیکسٹ ویو اور پھر آن کریئٹ میں آتے ہیں اور آن کریئٹ میں آنے کے بعد میں اسے انشال آئس کرتا ہوں ڈmee بائی آئی ڈ آئی ڈ آئی ڈ سائنپ پہ penetrate text view اب ہم basically کام کیا کرتے ہیں کہ ہم نے اس text view پر click ہونے کے ساتھ کوئی working کرنی ہے جیسے ہی ہمارے پاس click ہوگا اور اس کی click ہوتے ہی ہم کوئی نہ کوئی working جو ہے وہ perform کریں گے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اس کا click listener add کر لیتے ہیں تو میں یہاں لکھنا ہوں sign up or login text view dot add on what is the issue یہ ہمارے پاس کام کیوں نہیں کر رہا دیکھتے ہیں یہاں add set on click listener ہم یہاں لکھیں گے current context دے دیتے ہیں اب یہاں پھر error میں ہم یہاں click کرتے ہیں اس کا ایک method implement ہوگا main activity implement android dot view dot on click listener اور اسے ہم method کو implement کر دیتے ہیں تو جیسے ہی click ہوگا ہمارے پاس یہ method call ہو جائے گا تو اس پر کیونکہ ہم نے کافی working کرنی اسے end سے cut کرتے ہیں اور cut کرنے کے بعد اسے ہم یہاں لاکر paste کر دیتے ہیں اب ہم نے جو on click listener وہ ایک ہی view کے ساتھ attach کی ہے text view کے ساتھ تو definitely جیسے ہی ہم text view پر click کریں گے یہ method ہمارے پاس call ہو جائے گا لیکن پھر بھی ہم ساری تسلیح کرنے کے لیے کہ اسی پر click ہویا ہے کسی اور پر click نہیں ہوا کوئی بھی working کرنے سے پہلے ہم یہاں if condition کے ذریعے check کر لیتے ہیں کہ view.get id equal equal r.id dot sign up or login text view کہ اگر ہمارے پاس جو click ہوا ہے وہ اس text view پر ہوا ہے پھر ہم نے working جو ہے وہ perform کرنی ہے اب working ہم نے کس طرح سے perform کرنی ہے کہ ہم نے sign up کو login میں change کرنا ہے اور line up کو sorry sign up کو login میں اور login کو sign up میں change کرنا ہے اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اور پھر ہم نے اپنے پاس یہ state بھی save رکھنی ہے کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ currently login ہمارے پاس active ہے یا currently ہمارے پاس sign up active ہے تو ہم ایک کام کرتے ہیں ہم ایک boolean variable جو ہے وہ بنا لیتے ہیں اور اس کا ہم نام رکھتے ہیں sign up mod active کہ اگر ہمارے پاس sign up active ہے تو یہ ہم یہاں پر sign up mod active کو true کر دیں گے otherwise false کر دیں گے اور same on create میں آتے ہیں on create میں آنے کے بعد sign up mod active initially ہم اس میں store کروا لیتے ہیں true کیونکہ ہم نے button پر sign up لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب initially ہمارے پاس sign up mod active ہے last button جو ہے اس کا بھی ہم نے text change کرنا ہے تو زہر سی بات ہے button کا بھی object بنا کر ہمیں reference چاہیے اور یہاں اگر آپ note کریں میں نے button کو بھی id دی ہوئی ہے sign up اور login button تو ہم یہاں اسے بھی first of all create کرتے ہیں button اور اس کا میں نام رکھتا ہوں sign up اور login button اور same ہم on create میں آتے ہیں اور on create میں آنے کے بعد اسے بھی initialize کروا بات ہیں sign up اور login button equal to button find view by id r.id sign up اور login button رہا ہے اب simple ایک checking کر لیتے ہیں ہم کہ ہمارے پاس click کرنے سے مطلب text view پر click کرنے سے یہ method call ہو رہا ہے یا نہیں call ہو رہا جس میں زیادہ نہیں کرواتا ایک toast جو ہے وہ یہاں کروا دیتا ہوں اور اس میں ہم message کر دیتے ہیں کہ text view clicked اگر یہ click کرتا ہے تو پھر ہم آگے اپنی working کرتے اس execute کرتے اور دیکھ ہے یہ ہمارے پاس اب run ہو گئی میں یہ log in پر click کرتا ہوں اس کا مطلب یہ ہمارے پاس کام کر رہا ہے اب ہم next step پر چلتے ہیں کہ ہم نے ان دونوں کو کیا کرنا ہے ایک یہ جو toast ہے اسے ختم کرتا ہوں اور ختم کرنے کے بعد ہم چیک کرتے ہے اگر up mode active ہے تو آپ کو equal equal true لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کام کرتے ہے اسے false کر دیتے false کرنے کے ساتھ ساتھ ہم یہا text view جو ہم نے اسے کر دیں گے sign up کیونکہ وہ ہمارے پاس login تھا تو اسے sign up کر دیا جائے گا اور اسی طرح button کا جو ہمارے پاس text تھا اسے login میں change کر دیں button dot set text اور اسے میں login کر دیتا ہوں similarly else میں آتے اور else میں آنے کے بعد ہم یہاں sign up mod ہے ہمارا اسے true کر دیں گے اگر پہلے login تھا تو اور اسی طرح سے جو ہمارا text view ہے اب تی بار ہم اس میں set text کر دیں گے login اور اسی طرح سے جو button ہے اس میں ہم set text جو ہے وہ کر دیں گے sign up تو اب اسے ایک بار دیکھتے اس کی execution کو دیکھتے اب میں کلک کرتا ہوں login پر تو یہ دیکھیں یہ login sign up change ہو گیا اب کلک کرتا ہوں پھر change ہو گیا تو جتنی بار میں کلک کروں گا یہ change ہوتے رہے گے اب last میں بلکل وہ جو functionality ہم نے ابھی lecture کے start میں discuss کی تھی sign up اور login کی اس functionality کو اب ہم دیکھ لیتے ہیں اب سارے کا سارا کام ہم کہا کریں گے اس else condition میں کریں گے اپنے method sign up and login method میں آئیں گے اور یہ else میں ہم نے message منٹ کروایا تھا user کو جس میں user ID اور password تھی یہ ہم کیا کریں گے code لکھ دیں sign up کے لیے اور ساتھ login کے لیے جو چیزیں ہم نے پہلے سے پڑھ ہی ہیں سب کی سار تو first of all اگر میں یہاں sign up کرنا چاہتا ہوں تو ہم جانتے ہم ایک parts user بنانا پڑے گا اور اس user کو پھر sign up کر first of all ہم check کرتے ہم کس mode میں کون سا mode ہمارا working میں ہے تو میں check کرتا ہوں کہ if sign up mode active اگر ہمارا mode جو ہے وہ currently sign up ہوگا تو ایسی صورت میں ہم کیا کام کریں گے user کو sign up کر وات ہے تو اس کے لیے ہم powers user بناتے ہیں user equal to new powers user اور پھر user dot set username اور یہ username اب کہا سے آئے گا text field سے آئے username dot get text dot to string اور اسی طرح سے password ہم set کرتے جو بھی user password field میں دے گا password dot get text dot to string اور پھر ہم user کو sign up in background کروا دیں user dot sign up in background اور new sign up call back اور یہاں ہم check کرتے ہیں کہ exception equal equal null تو ایسی صورت میں آپ user کو message کروا دیں گے sign up successful اور otherwise else میں ہم user کو exception ہے وہ print کروا دیں اور وہ میں نے آپ کو بتایا تھا ہم یہ exception e dot get message تاکہ proper user کو message print ہو جائے کہ exception can کیوں آ رہی ہے یہ صورت میں ہو گیا اگر ہمارے پاس sign up mode active ہے تو user کو chan میں کوئی issue نہیں ہونا چاہیے let's say یہاں سے new صرف کرتے ہیں اور اب میں یہاں click کرتا ہوں sign up پر انویڈ سیشن اوپن میرے خیال سے ایپ چکا ہے وہ ہمیں close کرنے کے بعد دوبارہ چلانی پڑے گی ایک بار شاید اس لیے انویڈ سیشن ٹوکن کا option ہمارے پاس آرہ ہے اور یہاں سے اسے دیکھتے اور اسے بھی میں ایک بار ریفریش کر کر دیکھتا ہوں کیونکہ یہ ریفریش تو ہو گیا ہمارے پاس اور یوزر میں یوزر شو بھی ہو رہے ہیں خیر دوبارہ سے ہم ایپ چکا ہے اسے چلاتے اور دیکھتے اب ایپ دوبارہ سے رن ہوئی ہے اب دیکھتے ہیں تو میں یہاں لکھتا ہوں دوبارہ نیو یوزر اور نیو یوزر کو جو پاسورڈ ہے وہ ہم 123456 دے لیتے ہیں سائن اپ پر کلک کرتے ہیں اور یہ آگیا سائن اپ سکسیس فول واپس ادھر آتے ہیں اور یوزر میں جاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ نیو یوزر یوزر جو یوزر ہم نے بنایا ہے یہ بن چکا ہے تو میں یہاں سے بٹن ٹاغل کرتا ہوں اور اب ہم لاغ ان پر کلک کرتے ہیں تو یہ ہمیں لکھا ہوا آگیا لاغ ان سکسیس فول تو یہ تھا اس لیکچر کے لیے اس میں ہم نے اپنا بیسک سیٹ اپ جو ہے وہ کر لیا ہے یوزر سائن اپ ہو سکتا ہے لاغ ان ہو سکتا ہے تو باقی انشاءاللہ بھر نیکس لیکچر میں دیکھ